السلام علیکم امید ہے میرے سارے دوست خیریت سے ہوں گے اور اپنے پرندوں کو خوب خیال رکھتے ہوں گے ایسے دوست جو اس چینل پر نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ پلیس اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ دیکھ ٹائم لی پہنچائی جا سکیں اور ہماری بھی حسن اوزائی ہو ان ویڈیوز کا مقصد آپ تک صحیح انفرمیشن پہنچانا ہے تاکہ آپ کے پرندے محفوظ رہیں اور آپ کی آمدنی میں اضافہ ہو آپ نے کئی دفعہ نوٹ کیا ہوگا کہ پیرٹس میں بریڈنگ سیزن کے اختتام پہ اور مرگیوں اور فیزنٹس میں برسات کے موسم کے دوران سوکھڑے یا سیپ کا مسئلہ فیزنٹس پولٹری اور پیرٹ بریڈرز کے لیے دردہ سر بنا ہوتا ہے جس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم اس بیماری کی وجوہات ان سے بچاؤ اور علاج کے بارے میں بات کریں گے آپ کو اس سلسلے میں بہت سے ویڈیوز یوٹیوب پہ آسانی سے مل جائیں گی میرا شیئر کے جانے والا طریقہ ذاتی تجربت مو نصر ہے اور بہت ایفیکٹیو ہے تو آئیں شروع کرتے ہیں سیپ یا سوکھڑا اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں جیسے کہ اگر پرندوں کے فیڈنگ پارٹس گندے رکھے جائیں گندے ہاتھوں سے سوفٹ فیڈ ڈالا جائے فیڈ میں نمی کے تناسب زیادہ ہو برسات کے موسم میں برٹ فیڈ کو پانی ہی لگ جائے اور اس سے فنگل انفیکشن ہو جائے انتڑیوں کا انفیکشن شروع ہو جائے پرندوں کو وقت پر سینٹائز نہ کیا جائے شیڈ میں چوہوں کا آنا جانا ہو برٹ فیڈ میں ڈالے جانے والے باجر کو کیمیکل لگا ہو گیا برٹس کو زیادہ فیڈ ڈالی جائے جس سے ان کا لیور ایفیکٹ ہو جائے سوکھڑے یا سیپ سے بچاؤ کے لیے پنجروں اور فیڈنگ پارٹس کو ٹائم لی کسی اچھے سینٹائزر سے سینٹائز کیا کریں فنگل انفیکشن سے بچنے کے لیے ہمیشہ خوش خوراک کا استعمال کیا کریں اور کسی اچھے فنجری سائٹ کا بھی استعمال کریں اگر آپ کی شیڈ میں سپرنکلز لگے ہوئے ہیں تو ان کو فیڈنگ پارٹس سے دور رکھیں پیرٹس کو دی جانے والے باجرے کو ہمیشہ دھونے کے بعد خوش کر کے استعمال کیا کریں اب بات کرتے ہیں سوکھڑے یا سیپ کے علاج کے بارے میں مارکٹ میں سائمنز کمپنی کی دو پروڈٹس آسانی سے اویلیبل ہیں جن میں سے ایک کا نام ہے ٹائلہ فورسین اور دوسری کا نام ہے انرو سیم آپ نے ان دونوں میڈیسن کو ایکل کونٹیٹی میں پانی میں ملا کے سات دن تک مسلسل استعمال کروانا ہے یاد رکھیں کہ اس دوران کوئی وائٹمن یا سادہ پانی پرندوں کو نہیں دینا اور میڈیسن والے پانی کو ہر چوبیس گھنڈے میں لازمی تبدیل کرنا ہے اگر پرندے پانی ختم کرتے ہیں دوبارہ دوائی والا پانی تازہ بنا کے ڈال دیں ٹائلہ فورسین پاورٹر شیپ میں ہوتا ہے تو اس کو گرامز میں کیلکلیٹ کریں اور انرو سیم جو کہ لیکوٹ ہوتی ہے کو میلی گرام میں ہر ایک لیٹر پانی میں ایک گرام ٹائلہ فورسین اور ایک ایمل اینرو سیم ڈال کے اچھے طریقے سے شیک کر لیں اور یہ پانی پتائے ہوئے طریقے سے اپنے پرندوں کو دیں اگر آپ یہ سلوشن پولٹری یا فیزنس کو دے رہے ہیں تو ان کو اس کے ساتھ سوف فورڈ بنا کے دیں پولٹری یا فیزنس کے لیے آپ کسی بھی برینڈ کا پپی فوڈ بھی پانی میں نرم کر کے دے سکتے ہیں پیلٹس میں آپ پھلوں کا استعمال کر سکتے ہیں اور بریڈنگ پیلٹس کو بھی بھگو کے ڈالا جا سکتا ہے یاد رکھیں کہ سوف فورڈ کا استعمال نہایت ہی مفید ہے یہ پرندوں کو جلد اپنی کھوئی ہوئی صحت ریکاور کرنے میں مددگار ہوتا ہے امید ہے یہ ویڈیو پاکستان سے باہر بھی دیکھی جا رہی ہوگی تو اپنے ملٹی نیشنل فرینڈز کے لیے میں پروڈٹ کا فرمولا شیئر کر رہا ہوں اب اپنے کنٹریز میں اس فرمولا کو ڈھونڈ کر یا کسی بھی لوکل ویڈ سے پوچھ کر اس سے ملتی جلتی میڈیسن سیم کمینیشن کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں امید ہے یہ ایکسپیرنس شیئرنگ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی خوش رہیں آباد رہیں اور دعاوں میں یاد رکھے گا